اتوار کے روز پاکستان میں جو پولٹیکل ڈراما ہوا اس سے پاکستان کا پریویلنگ پولٹیکل کرائیسز اور آگے کو جاتا نظر آ رہا ہے اس پر پاکستان کے پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا کہ انہوں نے کہا کچھ اور دکھایا کچھ عمران خان صاحب بھی ٹیلیویزن سکرین پر اس کے بعد خوشی سے پھولے سماتے چلے جا رہے ہیں کہ میں نے کوئی بہت بڑا چھکا لگا دیا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گا اور میں نے کیسا سرپرائز دیا آپ کو اور سرپرائز یہ تھا کہ وہ اپنی ہی وقتوں کو اکھاڑ کر میدان سے بھاگ گئے اور اسمبلی کو توڑ دیا اور کہا کہ میں نے تو الیکشن کروانے ہیں الیکشن کروانے کا مطالبہ اپوزیشن کا بھی تھا لیکن جس طرح اتوار کے روز یہ ہوا وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ماہرین کے مطابق سراسر غیر آئینی قدم تھا لیکن ہمارے ہاں ایک پنجاب میں یا پاکستان میں ایک ایکسپریشن ہے کہ اپنی بوٹی کی خاطر پورے بکرے کو زبا کر دینا اچھا ہے تو وہ کام عمران خان صاحب نے کیا کہ اپنے آپ کو ہیرو دکھانے کی خاطر کہ میں بہت ہیرو ہوں میں کسی سے ڈیفیٹ نہیں ہو سکتا لیکن میں خود ہی اپنے آپ کو ڈیفیٹ کروں گا اور خود ہی پریزیڈنٹ کو یہ ایڈوائز بھیجوں گا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور خود ہی میں ایک قائم مقام وزیر آزم نومینیٹ کروں گا جو جسس گلزار کی صورت میں وہ کر چکے ہیں تو بڑی ہی انٹرسٹنگ آہ صورتحال ہے میں چاہوں گا کہ میں وہ کلپ جو آپ سب نے دیکھا جو اسمبلی میں ڈراما ہوا وہ کلپ بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں اور کس طرح یہ ڈراما جو نئے نئے وزیر قانون فواد چودری اس کام کے لیے بنائے گئے انہوں نے ایک نوٹ پڑا اور اس کے بعد مسٹر کاسم سوری جو ڈپٹی سپیکر تھے انہوں نے کس طرح اس ڈرامے کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی پاکستان کی خلاف اپوزیشن نے ادمی اعتماد کی تحریک آٹھ مارچ دوہزار بائیس کو پیش کی تھی ادمی اعتماد کی تحریک آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کے مندخب حکومت پہ گراہے وزیر قانون نے جو نکات اٹھائیں وہ درست ہیں بیلڈ ہے لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ ادمی اعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافع ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس اللہ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں ایوان کی کاربائی پروک کی جاتی ہے اب یہاں کیا ہوتا ہے ساتھ مارچ کو حتیٰ کہ ڈپٹی سپیکر نے پارلیمنٹ کی اس روایت کو بھی مدہوزے خاطر نہیں رکھا کہ بھئی اپوزیشن والے اس پہ کیا بولتے ہیں جو غیر قانونی کام وہ کر رہے تھے وہ تو کر ہی دیا انہوں نے لیکن اپوزیشن کی بھی رائے لے لیتے لیکن یہ سب کا سب سٹیج تھا صرف یہی سب کچھ سٹیج نہیں تھا حتیٰ کہ عمران خان کی تقریر میرا خیال ہے کہ پہلی بار میں نے اور ناظرین نے اتنی مختصر تقریر پرامنسٹر اس وقت کے جو تھے عمران خان کی تقریر سنی اور وہ تقریر بھی پہلے سے ریکارڈ تھی یعنی یہ سارے کا سارا پلان پہلے سے بنا ہوا تھا اس میں تو اب کوئی شک والی بات نہیں رہی کہ پورے کا پورا پلان بنا کے پی ٹی آئے کے ایم این ایس پارلیمنٹ میں پہنچے تقریر پہلے سے تیار تھی عمران خان نے ایک دن پہلے یعنی سیٹرڈے کو ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ وہ اسمبلی میں آئیں گے یعنی عمران خان جھوٹ پہ جھوٹ مسلسل بولتے جا رہے ہیں جو وعدے انہوں نے قوم کے ساتھ ساڑھے تین برسوں میں کی ان پہ بھی کوئی عمل نہ ہوا اور جو وہ کہتے ہیں کہ میں کل اسمبلی میں آؤں گا وہ بھی اسمبلی میں نہ آئے اسمبلی میں آنے کی بجائے ایک پری ریکارڈڈ میسج پہلے سے تیار تھا یہ ہے صورتحال پاکستان کے پولٹیکل سینیریو کی لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی حد تک ہی صحیح ایک جشن کا سما پی ٹی آئے کے لوگوں کی طرف سے نظر آتا ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جشن کس بات کا آپ نے اپنی حکومت خود قتم کی اور یہ بھی سوچئے کہ پی ٹی آئے کے جو انیس بیس لوگ الگ ہوئے ہیں اور پنجاب میں جو علیم خان کا گروپ ہے جہانگیر ترین کا گروپ ہے وہ اب واضح طور پر آپ کے خلاف بول رہے ہیں یعنی آپ کی پارٹی بھی ٹوٹ گئی صرف اسمبلیہ نہیں ٹوٹی پارٹی بھی ٹوٹ گئی اس پر بھی آپ جشن منانا چاہ رہے ہیں تو ضرور منائیے لیکن اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو غیر آئینی بہران کے دھانے پہ آن کھڑا کیا ہے اس پر جشن کی کوئی صورت نہیں بنتی اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کی طرف سے یہ بھی موقف آ رہا ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے بھئی آپ کس کے خلاف احتجاج کریں گے سرکار تو آپ کی تھی آپ اس کے خلاف احتجاج کریں گے ابھی تک مسٹر عمران خان اپنے آپ کو سیلف کلیمڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں تو آپ کیا اس کے خلاف احتجاج کریں گے تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کا ایک طبقہ جو پی ٹی آئی کے اندے سپورٹرز ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طرح کا الزام لگا کے انہوں نے اپنی حکومت خود ہی ختم کیا ہے اس الزام کے نتیجہ میں پاکستان کے مغربی دنیا کے ساتھ ایک بہت بڑے تنازع کی صورت میں حالات بن چکے ہیں آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم اب کرزے کو ری سٹرکچر کریں گے نئی بات کریں گے مگر وہ بھی تب کریں گے جب نئی حکومت سامنے آئے گی چونکہ اس وقت تو کو کوئی حکومت ہی نہیں ہے یہ ایک پہلا مغربی دنیا سے ریاکشن ہے اور یہ ریاکشن کوئی عمران خان کے بے جا الزام تراشی کی وجہ سے نہیں ہے ایک سیدھی سے بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص نے بینک سے کرزہ لینا ہو تو اس شخص کے ایسٹس کو اس شخص کی سٹیبلیٹی کو کریڈیبلیٹی کو دیکھا جاتا ہے آپ اپنی کریڈیبلیٹی سٹیبلیٹی اور ایسٹس کو خود ہی ختم کر چکے ہیں اس کے بعد آپ یہ توقع کریں کہ بینک آپ کو کرزہ دے گا تو بینک تو ظاہر ہے یہ کہے گا کہ بھئی اس گھر میں جب کوئی دوسرا کیر ٹیکر آئے گا جو ہمیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی دکھائے گا تو اس کو کرزہ دیں گے یہ کوئی ویس کا پاکستان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ نہیں یہ ایک سیدھا سیدھا میتھمیٹکس کا معاملہ ہے اگر پاکستان کے کسی بینک سے کوئی پاکستانی کرزہ لینا چاہے گا تو پاکستان کا بینک بھی اسی طرح کی شرائط رکھے گا جس طرح کی آئی ایم ایف رکھ رہا ہے شاید پاکستان کا بینک اس سے بھی زیادہ کڑی شرائط رکھے لیکن یہ جو سوچ کا فقدان ہے یا یہ جو منٹل بینکرفسی ہے اس سے آفٹر آل کس کو فائدہ کیا عمران خان کو فائدہ ہوگا کیا عمران خان کی پارٹی کو فائدہ ہوگا کیا ان کے جو انتی عقیدت میں مبتلاہ سپورٹرز ہیں ان کو فائدہ ہوگا میں نے ابھی پیچھے کہا کہ آپ نے ملک کی اسمبلیاں ہی نہیں توڑی آپ نے اپنی پارٹی کو بھی توڑ دی تھی کہ آپ کی پارٹی پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی لیکن اب آپ نے جو اس میں ریپیر ہونے کے امکانات تھے وہ بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یعنی وہ امکانات بھی نہیں رہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر ریپیر ہو چکے ہیں یعنی آپ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہ صرف اپنے ملک کو لے جا چکے ہیں بلکہ اپنی پارٹی کو بھی لے جا چکے ہیں اور جو وہاں پر کانسٹیٹوشنل کرائیسز ہے جو پولیٹیکل کرائیسز ہے وہ تو بہت آگے تک چلے گا ہی اب لوگوں کو توقع ہے کہ شاید سپریم کورٹ ریورس کر دے میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اس غیر آئینی فیصلے کو ریورس کرنا ہوتا تو وہ اعتوار کو ہی کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا تو لگتا یہی ہے کہ وہ اس معاملے کو لنگر آن کریں گے کیونکہ الیکشن کا ٹائم دے دیا ہے اب پارٹی کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یعنی پی ٹی آئی کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے الیکشن کا ٹائم دے دیا ہے تو الیکشن کروائیں تو الیکشن تو ہوں گے وہ کہتے ہیں تو پھر اپوزیشن کو کیا خوف ہے بالکل ٹھیک بات ہے شاید اپوزیشن کو الیکشن سے کوئی خوف نہیں ہے وہ الیکشن میں بھی جائیں گے لیکن جو غیر آئینی کام عمران خان اور ان کی پارٹی کر چکے ہیں اس کا مطالبہ تو پاکستان کی ڈیموکریٹک عوام پاکستان کی اپوزیشن ضرور کرے گی کہ بھئی اس غیر آئینی قدم کو تو ریورس کریں الیکشن میں تو وہ جائیں گے الیکشن کے کیا رزلٹس ہوتے ہیں وہ تو خیر الیکشن میں عوام جانے اور پلٹیکل پارٹیاں جانے لیکن اس سارے عمل سے یہ بھی بحث سوشل میڈیا پر اٹھ رہی ہے کہ ہم نے یعنی پی ٹی آئی والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ ہم نے دکھایا کچھ اور کر کے کچھ دکھایا وہی بھی یہ بہت بڑا کارنامہ آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے لیکن اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا اس کا فائدہ کیا یہ ہے کہ آپ اسملیاں توڑ بیٹھے ہیں اپنی پارٹی کو مستقل بنیادوں پر توڑ بیٹھے ہیں اور پاکستان کے تعلقات پوری دنیا سے خراب کر چکے ہیں اور پاکستان کو ایک مزاق کا نشانہ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں تو کیا یہ ہیں وہ ساری کامیابیاں جو عمران خان اور ان کے سپورٹرز حاصل کرنا چاہتے تھے اگر یہی وہ کامیابیاں ہیں تو پھر پاکستان کو بدقسمتی سے ایک بند گلی تک لے جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں عمران خان اور ان کے ساتھی اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بچائری غریب عوام ہے جو پسی ہوئی عوام ہے جو اس وقت مہنگائی اور مسائل کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اس کا پھر خدا ہی حافظ ہو